اسلام علیکم جی کیا اللہ میند کرتے ہیں آپ خریص ہوں گے ماری دعا خوش رہے ہیں باہد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دس ری ایکشن چینل تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل دو ہندی میں آئیے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد دیتے ہیں بنا ری ایکشن پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ان لوگوں نے ایڈی کا دنیباد کرنا چاہیے کہ ایڈی کے کارنے یہ لوگ ایک منج پہ آئے ہیں ایڈی نے ایڈی نے ایک لوگوں کو ایک منج پہ لا دیا ہے اور اس لیے جو کام دیش کے مدداتہ رہی کر پائے آدھنی ادھک جی میں کئی بار تھونا رہا ہوں مانے ادھک جی میں کئی بار تھونا رہا ہوں یہاں کچھ لوگوں کو ہارورٹ سٹڈی کا بڑا کریج ہے ہارورٹ سٹڈی بڑا کریج ہے کورونا کال میں ایسا ہی کہا گیا تھا اور کانگریز نے کہا تھا کہ بھارت کی بربادی پر ہارورٹ میں کئی سٹڈی ہوگی اور کل پھر سٹڈی میں ہارورٹ یونیورسی کی میں سٹڈی کی بات کل پھر ہوئی لیکن مانے ادھک جی بیتے ورشوں میں مانے ادھک جی بیتے ورشوں میں ہارورٹ میں ایک بہت بڑیا سٹڈی ہوئی ہے بہت ایمپورٹن سٹڈی ہوئی ہے اور اس سٹڈی ہے اس کا ٹاپک کیا تھا میں جرورسدن کو بتانا چاہوں گا اور یہ سٹڈی ہو چکی ہے سٹڈی ہے the rise and decline of انڈیا's کانگریس پارٹی یہ سٹڈی ہو چکا ہے اور مجھے بھی سواس ہے دیکھیں مجھے بھی سواس ہے بھوشم ہے کانگریس کی بربادی پر صرف ہارورٹ نہیں بڑے بڑے بشو ویدیالے میں ادھن ہونا ہی ہونا اور دھومانے والے لوگوں پر ہی ہونے والا آدھنی اتک جی میں ایسے لوگوں کے لیے آدھنی اتک جی اس پرکار کے لوگوں کے لیے دشند کمار نے بہت بڑی ہے باپ کری اور دشند کمار نے جو کہاں ہے بہت پھٹ بڑتا ہے انہوں نے کہاں ہے تمہارے پاؤں کے نیچے تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ پھر بھی تمہیں یقین نہیں مانی اتک جی آدھنی اتک جی سنو پھر آدھنی اتک جی یہ لوگ بینہ سرپین کی باتیں کرنے کے عادی ہونے کے کاران ان کو یہ بھی آدھنی رہتا ہے کہ وہ خود کا کتنا کونٹرڈکسن کہتا ہے کبھی ایک بات کبھی دوسری بات کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف ہو سکتا ہے وہ آدمی چنتن کر کے خود کے اندر جو بیروض آباس ہے اس کو بھی تو ٹھیک کریں گے اب دوہزار چودہ کے سے دوہزار چودہ سے یہ لگاتار کوس رہے ہیں ہر موقع پر کوس رہے ہیں بھارت کمجور ہو رہا ہے بھارت کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے بھارت کی دنیا میں کوئی وجود نہیں رہا نہ جانے کیا کیا کہا اور اب کیا کہہ رہے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ بھارت اتنا مجبوط ہو گیا ہے کہ دوسرے دیشوں کو دبکا کر فیصلے کروا رہا ہے آرے پہلے یہ تو ٹھیک کرو بھائی کہ بھارت کمجور ہو رہا ہے کہ بھجبوط ہو رہا ہے مانے عدیق جی مانے عدیق جی کوئی بھی جیوانت سنگٹھنڈ ہوتا ہے اگر جیوانت ویبستہ ہوتی ہے جو جمین سے جڑی ہوئی ویبستہ ہوتی ہے وہ جنتا جنادن میں کیا چلتا ہے لوگوں کے اندر اس کا چنٹن کرتا ہے اسے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی راہ بھی سمجھ رہتے ہوئے بدلتا رہتا ہے لیکن جو اہنکار میں دوبے ہوتے ہیں جو بس سب کچھ ہمیں کو گیان ہے سب ہمارا یہ صحی صحیح ہے ایسی جو سوچ میں جیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ موڈی کو گالی دے کر کے ہی ہمارا راستہ نکلے گا موڈی پر جھوٹے آنا پھناپ کیچر اچھال کر کے ہی راستہ نکلے گا اب بائیس سال بیدھ گئے وہ گلت پھین بھی پال گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں موڈی پر یہ بھروسہ اکبار کی سرکھیوں سے پادا نہیں ہوا ہے موڈی پر یہ بھروسہ ٹی وی پر چمکتے چہروں سے نہیں ہوا ہے جیون کھپا دیا ہے پل پل کھپا دیا ہے دیش کے لوگوں کے لیے کھپا دیا ہے دیش کے اجوال بھروس کے لیے کھپا دیا ہے آدھانی اتہو کی آدھانی اتھ converting آدھانی اتھار کے آدھانی اتھار کے آدھانی اتھار کے جی دوستو ویڈیو تو کمال کی تھی اچھا یہ ہو بھائی دو باتیں ہیں مجھے نرندر موڈی صاحب کی جو ہے وہ بہت اچھی لگی ایک تو یہ کہ انہوں نے بولا کہ راول صاحب آج بیٹھے ہیں تو چلو ایک بات دو ہی اور یہ اکٹھے بھی بہت عرصے بعد ہوئے ہیں پرانی ویڈیوز میں دیکھا تھا لیکن آج نئی ویڈیو میں دیکھنے کا موقع ملا جس میں تھوڑی سی مٹھی مٹھی نہ باقی وہ سیاسی باتیں تو ان کا کرنا حق بنتا تھا جیسے انہوں نے کی دوسرے نمبر پر جب انہوں نے شیر بولانا کمال انداز تھا کیوں یہ بھو بھائی ملاکہ نہیں رہا ہے یہ بریتر موڈی صاحب میں ایسا شیر بول رہے ہیں اس انداز میں ایک تو شیر ایسا بولت ہے دوسرے نمبر ان کا جو انداز تھا وہ کمال تھا وہ کیا بولتے تھے کہ ایک تو ان کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے لیکن پسے کی بھائی ہے کہ ان کو یقین نہیں کمال ہی ہے کہ ان کو کمال ہی ہے نہیں یہ عوضی شن کا حق ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرنا لیکن یہ شایر آرنا انداز کھچتے رہتے ہیں برحال یہ ہے کہ انہوں نے بھائی اپنی میرد کے بلبوتے پر ٹھیک ہے یہ واقعی کہتے تھے کہ یہ جو آیا ویجے پی ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ انڈیا کا نام دبو دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو آج انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور دنیا ان کا نام لے رہا ہے دنیا میں موڈی کا نام نہیں ہے انڈیا میں انڈیا کا نام ہے انڈیا کا بنانے والا موڈی اور موڈی کی پارٹی ہے تو ان کو طاقت کس نے دی موڈی کو انڈیا کی عوام نے دی اگر وہ انڈیا عوام موڈی کی پارٹی کے اوپر نہ بروسہ کرتے تو وہ کیسے لیڈل بنتے اس عوام نے ایک عام انسان کے اوپر اس عوام نے بروسہ کیا پھر وہ اپراہ پہلے سی ایم بنے پھر وہ پرائیم نیسٹر بنے گئے دوسری بار تو انہوں نے بھی اپنی عوام کا جو بھروسہ ہے وہ تو ٹوٹنے نہیں دیا انہوں نے اس کو چارچان لگا دیا اس نے اس کو بھئی انڈیا کو انڈرستان بنا دیا اور کمار کر دیا دنیا میں ایک نام بنا دیا تو واقعی آج وہ کہتے ہیں کہ راہل گاندی صاحب جو ہے وہ بولتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت کمدور ہو گیا ہے دوسرے نمبر وہ بھو رہے ہیں نینی درمتی صاحب تا رہے تھے آپ بتا آپ بتا آپ بتا گیا انہی کئی بھیان بتا گیا کہ اتنا مضبوح ہو گیا ہے آپ کو کچھ کہیں نہیں رہ سکتے کیونکہ اردو فتح ہے ان کو دکھ رہا ہے میڈیا پر دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہی ساوئی جو اپوزیشن والے ہیں ان کو پتہ ہی ہے انڈیا کا نام آج دنیا کہہ رہی ہے کہ انڈیا یوکرین کے جنگ میں اگر کوئی اچھا کر سکتا ہے تو انڈوستان کر سکتا ہے اگر آج جی ٹونٹی ہو رہی تو انڈوستان میں دلی میں ہو رہی ہے جب سدارت کی ہے تو کسی کنٹری کے پر کچھ بھی نقصان ہو جاتا ہے یا کسی کی جیسے سری لنکا یا نپال یا کسی کی مدد انڈیا ہی کر رہا ہے فغانستان میں انڈیا ہی مدد کر رہا ہے تو یہ واقعہ ترکی میں دیکھتے ہیں بھائی ایسی وجہ سے بھائی جی کام ہو جاتا ہے بھائی واقعہ انڈیا کا نام ہے اس ویجے پی نے بڑا بنایا ہے ویجے پی کا کمال ہے ویجے پی کا کمال ہے کہ انہوں نے خود ساری ویجے پی نہیں یہ ایک کیپٹن اس کے نیچے جو ٹیم ہے انہوں نے مل کے یہ بھر کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے ناممکن کر ممکن کر کے دکھایا ہے کچھ انسا تو ضرور لگا ہے وقت ضرور لگتا ہے یہ نہیں کہ بھول دیا تو ہو گیا یہ واقعہ باتوں سے نہیں اپنے کام سے منوایا ہے آپ جیسے پارٹیز کٹی ہوئی ہیں نا یہاں گیا رہاں ویسے سننے میں آیا کہ جو رہول گندی کے ساتھ بھی چھوٹی موٹی پارٹیز کٹی ہو رہی ہیں کہ کس طرح ملدی جی کو رائے جائے اور بھائی وہ ملک میں بالکل ہوگا ہوگا ہوسی کیونکہ وہ صاحب زیادہ تھوڑا چاہاں بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وقت تبدیل بھی ہو سکتا ہے وقت صدو کسی ایک کا نہیں رہتا چینج بھی ہو سکتا ہے لگے اتخابات ہو رہے ہیں نا وہ جیت رہے ہیں آستا آستا پتہ چال جائے کہ کون جیتے گا کون آرے گا یہ سازرہ انڈین عوام نے کرتا ہے ہم آمنت نہیں کرنے والے ہیں جیتے گا وہ ہی جو ملک کے لئے کچھ اچھا کرے گا تو جس نے کیا وہ دنیا دیکھ بھی رہے ہیں انڈیا دیکھ بھی رہے ہیں جی دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئل کیجئے گا چینل دے نیا چینل سبسکر بھیجئے گا اپنے رائے ضرور کمین میں دیجئے گا ملتے ہیں انگری ویڈیو میں تب رکھے لئے اللہ حافظ